یہ کیسا پتہ لگایا جائے کہ کسی شخص پر جن کا اثر ہے یا اس طرح کسی پر جادو کیا گیا ہے اور اس اثر یا جادو کو کس طرح دور کیا جائے تو کس طرح دور کیایا میں نے بتا دیا اب اثر ہے کیسے پتہ چلے اچھا سوال ہے اثر ہے پتہ چلنے کے لئے سب سے بلکہ تو خواب ڈراؤنے خواب آتے ہیں کہ انسان جس کو جادو ہوتا ہے عمومی طور سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے بہت زیادہ پریشانی اس پر لاحق ہوتی ہے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بار بار یاد رکھنے کی بات بھی انسان بھول جاتا ہے اس طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بہت اشد محبت ہوتی اچانک نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے کل تک محبت اور آج نفرت ہو جاتی ہے یا کسی سے کل تک اشد نفرت تھی آج اچانک محبت ہو جاتی ہے تو یہ اچانک مزاجوں کے تبدیل ہونا یا اسی طرح خوابوں کا آنا یہ بہرحال دلیل ہوتی ہے تیو پر بتاتے ہیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بچوں کے ولادت کے وقت تعویزات دیئے ہیں اور اسی طرح مختلف چیزوں کے لئے بھی تعویزات دیا عملیات بتائے ہیں بتائے جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے اور اگر نہیں تو پھر تیو پر ایک شخص تعویزات دینے کو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر رہا ہے تو کوئی اسی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا براہ مہربانی جواب دیجئے تو پہلی چیز تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصند احمد کی روایت ہے جس نے تعویز پہنا اس نے شرک کیا تمائم عربی میں کہتے ہیں وہ چیزیں جو لٹکا جاتی ہیں گلوں پہ گھروں پہ جانوروں پر تمائم تمائم کی جماع ہے جس نے تعویز لٹکا ہے اس نے شرک کیا تو رسول اللہ نے وضاحت کر دی اب بہت سے لوگ شرک کر کے شیطان کو نکالنا چاہتے ہیں تو نکلیں گا وہ تو خوش ہو جائیں گا اس کا مقصد تھا آپ سے شرک کروانا آپ کہتے ہیں انہوں نے پڑا انہوں نے پڑا کچھ نہیں تعویز لٹکا ہی نکل گیا وہ تو چہرہ تک آپ نے اس کو موقع دیا اور نکل بھی جائیں گا کیوں نہیں نکلیں گا تو رسول اللہ کی بات یاد رکی من اللہ آپ جو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے عورتوں کو بچوں کی پیدائش کے وقت تعویز دیا میں نے تک کسی صحیح حدیث میں آج تک نہیں پڑا ہے اگر ثابت ہو تو بہرحال وہ جو ہے بتائے ہمیں لاکر تاکہ ہم وہ کرے اور بخیہ تعویز عمومی طور سے دینا شریعت میں یاد رکی جائز نہیں آپ جو لوگ ٹی وی پہ دے رہے ہیں بہرحال کام ہے ان لوگوں کا ویورس وہ ٹی وی نہ دیکھے یہی ہمارا موتوڑ جواب ہوں گا اب ہم ٹی وی کو نہیں بن کر سکتے چینل نہیں بن کر سکتے ہم کہیں گے تو اور سرزوری کریں گے تو ہم وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں ویورشپ کم ہو جائیں گی خود چینل بن ہوتا ہے خود سیدھے ہو جاتے ہیں تو آپ ویور نہ آپ بولیں گے نہیں ہم باقی ڈرامہ دیں گے اتنا نہیں ویورشپ چھوڑ دیجئے کیوں تو پھر یہ وجہ ہے پھر کہیں نہ کہیں تک بات پہنچتی ہے اوپر تو ویورشپ چھوڑ دیں ایسے ٹی ویوں کی اب آپ کہیں گے وہ تو گمرہ پہلا رہا ہے ہم نے ہمارے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے تو یاد رکھیں میڈیا کے ایسے چیزے اس کا صحیح غلط استعمال دولوں ہوتا ہے یہ ایک چھوڑی ہے جو اچھی جگہ بھی استعمال ہوتی بری جگہ بھی ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا ویورشپ چھوڑ دیجئے بہرحال وہی ایک حل ہے اور درود بات